اگر ان کو جن ضروریات کے مطابق کہتے ہیں اگر ان کو پڑا جائے سب کو ملا کے تو جتنا وقت نماز میں صرف ہوتا ہے تقریباً اتنا یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں آپ نے انفرزی بات منای ہے جی ہم نے فرضی بات بنائی ہے نہیں اچھا ہاں نماز میں نماز کیا پہتا نماز میں کتنا بہت خرچ ہوتا ہے بعضوں کی نماز میں ایک دو رکھتوں میں گھنٹہ لگ جاتا ہے بعضوں کی پانچ دپینٹ میں دس نمازیں ہو جاتی ہیں تو دپینٹ کرتا ہے اور ذکر الہی کی بھی مختلف طریق ہیں مختلف قسمیں ہیں یہ لیکن کوئی فارمولا نہیں بن سکتا اس کا یہ جو آپ کا بحس بنیاد ہے یہ سوال کی یہ مسلم ہی نہیں ہے آدمی آدمی میں نماز میں اور ذکر الہی میں فرق ہے وقت کی نماز میں بھی فرق ہے لیکن اس پہلو سے یہ سوال صرف جائز ٹھہرے گا کہ قرآن کریم نے ہمیشہ ذکر الہی میں ڈوبے رہنے کی تعلیم جو دی ہے اس پہلو سے نماز کا جو بقیدہ پابند ذکر ہے اس سے نکلنے کے باوجود جو ذکر کی حالت ہے وہ نماز کے پابند ذکر کے مقابل پر زیادہ لمبی ہوتی ہے وضیفے کی بحث نہیں ہو رہی یاد الہی کی بات ہو رہی ہے پھر اب اس پہ سوال کیا ہے سوال حضور یہ تھا کہ نماز کے اندر جو ہم زیادہ عبادت کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اس چیز پہ جو ٹائمز لگایا جاتا ہے وہ کیوں نہ نماز کے اندر لگایا جائے لیکن اس میں کیسے بڑا فرق یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے آرکیٹیکچری نہیں کر سکتے لیکن آرکیٹیکچر کے دوران ذکر الہی کر سکتے ہیں جی اس لیے اگر سارا وقت اب نماز پہ لگا دیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے بچے کہاں سے کھائیں گے آپ نے کچھ کمانا ہے کچھ اپنے لیے دنیا کے لیے اس لیے نماز کا وقت تھوڑا رکھ دیا ہے ذکر الہی کا عام کر دیا ہے دست باکار و دل بیار یہ محاورہ بن گیا ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے سلام لکھیں ظہورے میں بھی یہ آخر زمان ہے سلام لکھیں گے سلام لکھیں گے